اسلامی پاکستان مہترم سید بنوارزم صاحب ناری تکبیر اللہ اکبر ناری تکبیر اللہ اکبر اسلام علیکم برحمت اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول کریم و علی عالمین و صحبی اللہ اور یہ بھلیسی بذل کو سجایا ہے اور ہم سب کا مشترک جو ایجنڈا ہے اس پر مفتگو اور بات کرنے اپنے خیالات اوروں تک پہنچانے سب کی سننے اور منٹل کر خدمت کو سر فیرز لکنے کا اتمام کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا کہ اے فلاں اکنے فلاں میں بیمار تھا اور تُو نے میری عیادت بھی نہ کی میں بھوکا تھا اور تُو نے مجھے کھانا بھی نہ کھلایا میرے سر پر سائبان نہ تھا کوئی سائے نہ تھا تُو نے مجھے وہ بھی فراہم نہ کیا تو بندہ حیران ہو کر تُو شیدہا کہ بولا تُو بھلا بیمار کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تیری عیادت کرتا ہوں خدمت کرتا ہوں تُو بھلا بھوکا اور پیاسا اور غیر مغیر سائبان کے کیوں کر ہو سکتا تھا کہ میں تیری خدمت کرتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا مزاعت پرسی کرتا اس کے دکھ کو بٹھاتا ہے تو مجھے اس کے قریب باتا کوئی قربتِ الٰہی کے لیے اور تانب باللہ اور با اللہ کے لیے بندوں کی حتمت بندوں کے دکھوں کا مدعوہ بندوں کے زخنوں کے اوپر پھایا بندوں سے میٹھے دو گولنا گڑھ نہ دے سکے گڑھ جیسی میچی بات کرنا اس کے غم کو بٹانا یہ بڑی عبادت بھی ہے خدمت کے حوالے سے اور بے الٰہی کا دریہ بھی ہے اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی الخدمت ویلفر سوسائیٹی کو بھی بدرجہ اولا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جس کا یہاں ذکر اور آدھا بھی ہوا ہے کہ ہم یہ سارا کام خالصتاً للہ کر رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے فرض کی ککار پر لبائک ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق سے ہم قرار موقع کر رہے ہیں خدمت کے نتیجے میں کسی پر احساب نہیں کر رہے ہیں اور فیلحقیقت کسی کے اوپر گوجھ نہیں ڈال رہے ہیں دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ ہم جس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں تو جتنے خیر کے اور بھلائی کی کام ہیں سب پرائیوٹ سیکٹر کرتا ہے آسف زرداری صاحب کی اسطلاح میں سب نون اسٹرین ایکٹرز کرتے ہیں وہاں کھودنا ہو مسجدوں کی تعمیر ہو مدرسے بنانے ہو یتیموں کے سر پہ دست شکت رکھنا ہو بیواؤں کی دستیری کرنا ہو اس کے ادارے قائم کرنے ہو تمام تعلیم کے دائرے میں صحت کے دائرے میں جتنے قدم بڑھتے نظر آئیں گے پرائیوٹ سیکٹر کرتا ہے اس لیے کہ سکار کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے اور جو بجٹ ہے وہ ان کی کرپشنی کا نظر ہو جاتا ہے یہ جو پرائیوٹ سیکٹر کا یہ کام کرنا ہے یہ انہی جذبوں کی وجہ سے ہے کہ جو دینی جذبیں جو آخرت کی جواب دہی سے بامور جذبیں ہیں اور آخرت کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے جذبیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر بات جب پتول کھیشتی ہے تو ذکر جب چھل گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک بہت دور تک چلی جاتی ہے جب لوگ پرائیوٹ سیکٹر ہے پورے معاشرے کے اندر جو ہیلت کے دائرے میں نظر آتا ہے جو ایڈوکیشن کے دائرے میں دکھائی دیتا اور نظر آتا ہے اور اب تو لائن آرڈر کے دائرے میں بھی پرائیوٹ سیکٹر ہے اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہے تو ایک گارڈ اپنے ساتھ رکھے اس کو تنفہ دیا کریں اگر آپ کو اپنے دفتر مہت عزیز ہے تو ایک گارڈ وہاں پر بھی رکھیں اور اگر آپ کے گھر کے لوگ بڑے چیمتی ہیں تو ایک گارڈ وہاں پر بھی رکھیں اس لیے کہ ملک میں کوئی لائن آرڈر نہیں ہے کوئی جان مان عزت آبرو کا تحفظ نہیں ہے جسے یہ کام کرنا ہے وہ بھی پرائیوٹ سیکٹر سے رجوع کرے نون اسٹیٹ ایکٹر سے بات کرے کہ یہ کام ظاہر ہے جب بات آگے تک بڑھی ہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ اسٹیٹ کو جہاد بھی نہیں کرتی جہاد بھی ہمیں کو کرنا چاہیے لہذا پرائیوٹ سیکٹر نے جہاد بھی شروع کرتی سارا کشمیر کے جہاد میں جن لوگوں کا حصہ ہے فوج نہیں ہے فوج تو ڈیکوریشن پیس کا کام دیتی ہے کوئی اگر اس سے ڈر جائے تو بہت اچھی بات ہے نہ ڈر ہے تو بری بات ادا ہے یعنی زندگی کے تمام دائروں کے اندر جو اسٹیٹیوشنز ہیں جو ادارے ہیں جو وہ ناکام ہو جاتے ہیں ڈھلان کے اوپر چل پڑتے ہیں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو میں نے ارس کیا کہ جب زندگی کے ان تمام دائروں میں پرائیوٹ سیکٹر اپنے آپ کو منواتا ہے تو جب جہاد کے دائرے میں بھی اور بانستان میں پرائیوٹ سیکٹر نظر آتا ہے کشمیر میں پرائیوٹ سیکٹر نظر آتا ہے فلسطین میں پرائیوٹ سیکٹر نظر آتا ہے کئی فوج تو نظر نہیں آتا ہے مسلمان ملکوں کی 56-57 ملکوں کی 56-57 فوجیں ہیں لیکن کسی ایک فوج کا آپ نام بتا دے کہ جو مسلمانوں کی لڑ رہی امریکہ کے لیے لگتے ہیں نیٹو کے لیے لگتے ہیں اس کو سپلائی فرام کرتے ہیں اس کے لیے دکھ سہتے ہیں اس کے لیے ایڈ اپنی بند کر آتے ہیں لیکن خدمت اسی کی کرتے ہیں ایک حکومت کو ختم کرتے ہیں دوسری کو ختم کرتے ہیں تالبان کی حکومت کو ختم کرتے ہیں تاکہ امریکہ کی حکومت قائم ہو جائے حامد کرزیں جب یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو بجا طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جہاد تو بغیر ریاست کے نہیں ہو سکتا ہے جب تعلیم بغیر ریاست کے ہو سکتی ہے صحیح بغیر ریاست کے ہو سکتی ہے law and order جان کا تحافظ بغیر اس کے ہو سکتا ہے تو کھر بھی کیسے ممکن نہیں ہے اگر آپ کو بھارت سے زرنا ہے تو اپنی پرائیوٹ آرگی بنائیں لوگ یہاں پر حیران ہوتے ہیں سوال یا نشان بن جاتے ہیں لیکن ہو تو رہا ہے نا اس وقت یہ پرائیوٹ سیکٹر کے لئے جہاد کر رہا ہے اس کو آپ برا کہیں اچھا نہ کہیں اس کو چار چیٹ دیں اس پہ شریعت نافذ کرنے کا الزام نگائیں جو چاہے اس کے بارے میں کہیں لیکن یہ تو تہشدہ عمر ہے کہ امریکہ اگر خوفزدہ ہے تو حقانی نیٹورٹ سے ہے پاکستان کی فوج سے تو خوفزدہ نہیں امریکہ اگر خوفزدہ ہے تو تانبان سے ہے اور اس طریقے کے اور لوگوں کے نام بھی کھل لیتے ہیں میں نہیں لے رہا کسی کے لاؤں میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو یاد ہو معلوم ہوگا کہ کل کابل کے اندر جس بڑے ہوتل کے اوپر حملہ ہوا اور تئیس چوبیس آدمی اس کے اندر ہلاک ہوئے امریکہ کے کمانڈر ہیں نیٹو کے جو کمانڈر ہیں اور جو امریکی ہیں انہوں نے فوراں یہ اعلان کیا کہ یہ حقانی نیٹورٹ نے حملہ کیا حالانکہ تالبان نے کلیم کیا کہ ہم نے یہ حملہ انہیں مجوہات سے کیا لیکن وہ کیونکہ پاکستان کو کورنر کرنا چاہتے ہیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اس بیان کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ افقانی نیٹورٹ پاکستان میں نہیں ہے شمالی وزیرستان میں نہیں ہے یہ سارا نیٹورٹ تالبان کے ماتحے تفاہنستان میں ہے اس لیے اس لارت کو مکشور کیا تو اس لیے الخدمت کے حوالے سے جو کام اس وقت پورے مرک کے اندر کیا جا رہا وہ بڑا باورکت کام ہے اس کے اندر دندونا اور آج چورنا اضافہ ہونا چاہیے خون کی بوتنوں کے بارے میں تو آپ نے بتائی دیا ہے کہ پانچ بلین پچاس لال بوتنیں چاہیے ہوتی ہیں تو بمشکل بیس فیصد اس کی پچیس فیصد اس کی فرام ہوتی ہیں باقی نہیں ہو پاتی ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ڈاکٹر صاحبان نے بتائی ہے اور ہمیں گرہ میں بات لینی چاہیے کہ خون دینے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا خون دینے کے نتیجے میں اس کی صحت حرام نہیں ہوتی بلکہ زیادہ در معاملات میں تو خون دینے سے صحت بہتر ہوتی ہے اور جو خون دیا جاتا ہے وہ فوراں خالی جگہ وہاں نہیں رہتی خلا نہیں باقی رہتا وہ خلا پور ہو جاتا ہے وہ جگہ پور ہو جاتی ہے بھر جاتی ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب آدمی بتاتے ہیں تو میں الخدمت کو ان کے تمام معاملین کو جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے ان کے تمام بحیر خواہوں اور خیر خواہوں کو اور جذبہ دینی سے سرشار تمام رضاکاروں اور کارکنوں کو بارہ بار پیش کرتا ہوں یہ کام کرنے کا ہے اس کے نتیجے میں خلق خدا کے دلوں کو جیتنے کا یہ کام ہے ان کی خدمت کے نتیجے میں فی الحقیقت بڑے پیوانے پر اپنے آپ کو متعارف کرانے اور اسی کام کو ملٹیپلائی کرنے یعنی جومیٹرکل پرپورشن سے اس پورے کام کو ملٹیپلائی کرنے اور بڑھانے کا یہ کام ہے لہذا اگر بلڈ بینک کا افتتہ ہے یہ خواتین کے ہاسپٹل کی بات خواتین ہاسپٹل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے اور بہت مبارک ہے کہ اس میں سب خواتین ہو ڈاکٹرز و پیرامیڈکل سٹاف کے بارے میں تو نام لے کر کہا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ایڈمسٹریشن میں بھی خواتین ہوئی تاکہ خواتین کے حوالے سے اس کے اندر ایک اصولی بات بھی پوری کی جا سکے اور میار کو بھی پرکڑا رکھا جا سکے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا تعاون آپ کو حاصل ہوا ہے میں ان تمام لوگوں کا فردن فردن بھی شکر بدا ہوں کہ انہوں نے خیر کے اور برکت کے کام میں بڑھ چڑھ کر عصا لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی نیتوں کا ارادوں کا یہ اخلاص اس دنیا کے اندر بھی رنگ لائے گا اور یہ کام دور تک پھیلے گا پہنچے گا اور انہیں آپ کو بنوائے گا اور آخرت کے حوالے سے بھی یہ فیل حقیقت ایک بڑی جمع پوجی اور فیلاظر ثابت ہوگا و آخر دعوانہ الحمدللہ